یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کسی کی والدہ روز کھانا دیر سے پکاتی ہوں سمجھانے پر بھی نہیں مانتی ہوں اس کی وجہ سے اولاد ان سے گصہ کرتی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور پھر یہ کہا سنی گھر میں ہو جاتے تو یہ کیا کرنا چاہیے یعنی خراب ترین عادتوں کے اندر کھانا دیر سے کھانا اور دیر سے سونا یہ ان عادتوں میں ہے کہ جو خراب ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے کھانا ہمیشہ جلدی پکنا چاہیے جب پکے گا جلدی تو کھایا بھی جلدی جاہے گا لیکن لوگوں نے اپنی روٹین اس طرح بنا لیا کہ انہوں نے کھانے کی حیبٹ کو ڈیولپ کر لیا اور دیر سے کھانا شروع کر دیا جب گھروں میں کھانا دس دس بجے کھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ کھانا چھے بجے بنا کر شام کو ہوگا بھی کیا تو یہ کہ پھر دوبارہ اس کو گرم کرنے گالا معاملہ رہتا ہے تو کھانے کی ترگیب گھر کی روٹین کے حساب سے نیچے جب گھر والے سب ملکے کھانا جلدی کھانے کے اوپر اتفاق کریں گے کہ بھئی کھانا کھانا جوئے نا میکزیمم آٹھ بجے اس سے پہلے تک کھا لینا چاہیے آٹھ ساڑھ آٹھ تک کھا لینا چاہیے اور اس سے پہلے ہی بن جائے اگر مغرب کے بعد آس پاس بن جائے کیونکہ مغرب کا بھی سردیوں میں جلدی بھی آتی ہے تو پانچ ساڑھے پانچ بجے تو بننا یا کھانا ممکن نہیں ہوتا تو ایسے میں کم سے کم آٹھ بجے تک بھی اگر کھائے جائے گا تو یہ بہتر رہے گا تو کھانا دیر سے پکاتے ہیں اس کی وجہ اپنے نے لکھی کہ ان کا کیا ریزن ہے ان کا کیا ترک ہے کھانا دیر سے بنانے میں تو یہ دوسری والی پارٹی کا بھی جو ہے نا وہ نہیں آیا کوئی معاملہ سامنے کہ ان کے اس کی وجہ لکھ دیتے تو زیادہ بہتر تھی باقی رہا یہ کہ آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ کھانا دیر سے بنتا ہے یا کھانا دیر سے کھایا جاتا ہے اس صورت میں تو کھانا اگر شام میں دیر سے بنتا ہے یا صبح میں بنتا ہے تو آپ جو ہے نا کھانا صبح کا یا دوپیر کے کھانے کو اپنے لیے شام کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے روٹین بنائی جا سکتی ہے یعنی دوپیر کو جو کھانا بنا ہے تو اس میں سے ہی آپ اپنا شام کے لیے ارینجمنٹ کر کے رکھیں ٹیفن میں کھانا روٹی سالن بچا کے اپنے لیے تاکہ شام کو کھانا وہ دیر سے بنے تو بھی آپ اسے کھا سکیں پھر جو شام کو بنے گا بات کہ بھئی کھانا جلدی بنایا جائے سامان وغیرہ ہو سکتا ان کے پاس نہ ہوتا ہو بنانے کا لیکن جلدی ہی بنانا چاہیے کھانا دیر سے بنانے کی روٹین یا کھانے کی روٹین بہت زیادہ بری ہے آج کل مسلمانوں کے اندر یہ جو رائز ہو گیا ہے کہ لیٹ تک کھانا کھانا ہے لیٹ تک سونا یہ دونے چیزوں کے نقصان بہت بعد میں جا کے پتا چلتے ہیں بہت ساری چیزوں کے نقصان فوراں سامنے نہیں آتے لیکن بعد میں چل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ دیر سے سونا یہ دیر سے کھانے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے تو اس لیے ایسا کرنا ہی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو کہ آپ اپنا کھانا وغیرہ کا خود کریں کوئی جب بھی کھائے تو اپنا ٹیفن پیک کر کے رکھ دیں کہ اس کو نہ کسی کو تکلیف ہو نہ کسی کو پریشانی ہو آپ اپنے ٹیفن کھولیں گرم کریں تو ہی جو دیر سے سونے کا معاملہ ہوتا ہے یا کھانے کا بدحزمی کا یا صحت کے دوسرے معاملے ہوتے ہیں یہ اس کی شروعات چھوٹے چھوٹی چیزوں سے ہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی حیبٹ سے ہوتی ہے جو بیڈ حیبٹ ہوتی ہیں ان سے شروعات ہوتے 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 معاملہ جو ہے نا آگے دیماغ کا کمزور ہونا حازمے کا کمزور ہونا نظر کا کمزور ہونا جسمانی کمزور ہونا اور اس طریقے کے شوگر وغیرہ ہونا یہ سب چیزیں بعد میں چل کے معلوم چلتی ہیں تو کھانا ہمیشہ جلدی کھانا چاہیے کھانا اور پہ کھانا یہ دونوں اتمنان سے کرنے والی چیزیں ہیں تو اس لئے تھوڑا جلدی کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اگر رات میں لیٹ کھانا کھائیں گے تو پھر یہ جلد بازی کے اندر ہی بندہ کھائے گا کھاتے سو جائے گا باقی نقصانات تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے سنی رکھے ہوں گے تو اس میں کرنا ہی چاہیے کہ دوپیر کے کھانے کو اپنے لئے شام کے لئے ارینجمنٹ کر کے رکھیں جہاں کہیں بات نہیں بنے بحث باجی بحث کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر دینا چاہیے یہ زیادہ اچھا ہے تو اس لئے اپنا دوپیر کے کھانے کا اسے شام میں کھاؤ شام کو بنے اس کا پھر پیک کر کے رکھو سجاؤ دیتے رہے گھر کے اندر جلدی کھانا پکانے کا یا کھانے کا دیری دیری انشاءاللہ سمجھ میں بات آجائے گا